صرف علوے کھانے سے یہ لسیاں پینے سے انسان مولانا نہیں بنتا ہے اچھی لاکھ کی لسی بھی گیا اور کہتا ہے مجھے مولانا کہو میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اٹھائی سمان کا مولوی دیکھا ہے ایسے مولانا زبردست بننے جا رہا تھا لیکن کسی نے سرسو کی تیل کی جگہ پہ اس میں ڈیزل ڈال دیا اس لیے یہ خراب ہو گیا ہے کسی نے کسی نے سرسو کی تیل کی جگہ پہ لگائیں میں شروع سے عمران خان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ ہم بھی بس پاٹی کو سپورٹ کرنے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے ہیں کیا مجھے عمران خان صاحب کو کیوں سپورٹ کریں عمران عرب سے ہمیں وہ لیڈر ملا ہے اور ہم اس کے لیے اپنا خون بھی دینے کو تیار ہیں ہماری جان عمران خان کے لیے ہزاروں دفعہ قربان ہے کہ فضل الرحمان کو مولانا نہ کہا جائے اس لیے کہ آج تک اس کے یہاں پہ جو لوگ ہواری اس کے بار بار باتیں کرتے ہیں ایک ایسا کام ثابت کر دیں جو اس کا اسلام کے مطابق ہے ایک ایسی چیز بتا دیں جو اس نے اسلام کے لیے کیا صرف مولانا کہنے سے یا دھاڑی بڑی کرنے سے انسان جانا مولانا نہیں بنتا ورنہ تو اس طرف بہت بڑی بڑی دھاڑی ہوئے ہیں وہ تو پھر سب سے بڑے مولانا ہوں لیکن مولانا ایسا نہیں بنتا کہ بندہ کام شیطان ہوئے کرے اور کہے کہ مجھے جانا مولانا کہو واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں سردار شکیل ہے میں کشمیر سے آئے ہوں اور عمران خان کے ساتھ جو ازاری اکجیتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں سر آپ کا پیپل پارٹی کے ساتھ زیادہ تعلق تھے کافی عرصے سے میں نے دیکھے دیا سمجھ نہیں آئی آپ پیپل پارٹی میں تھے پہلے نہیں میں شروع سیئی عمران خان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ ہم پیپل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے کیا مجھے عمران خان صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان ایک دلیر لیڈر ہے اور عمران خان ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ہمیں ضرورت تھی اس بندے کی اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و قرب سے ہمیں وہ لیڈر بلا ہے اور ہم اس کے لیے اپنا خون بھی دینے کو تیاریں ہماری جان عمران خان کے لیے ہزاروں دفعہ قربان ہے اور ہم انشاءاللہ عمران خان حکم کرے اور ہم انشاءاللہ سینا تان کے جہاں پہ کہیں گے وہاں پہ کھڑے ہوں گے ہمیں اس چیز کا قرض نہیں ہے ہمیں اس سے ڈرتے نہیں ہیں سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کروں گا کہ فضل رحمان کو مولانا نہ کہا جائے اس لیے کہ آج تک اس کے یہاں پہ جو لوگ ہواری اس کے جو بار بار باتیں کرتے ہیں ایک ایسا کام ثابت کر دیں جو اس کا اسلام کے مطابق ہے ایک ایسی چیز بتا دیں جو اس نے اسلام کے لیے کیا صرف مولانا کہنے سے یا دھڑی بڑی کرنے سے انسان جو مولانا نہیں بنتا ورنہ تو اس طرف بہت بڑی بڑی دھڑی ہوا لے وہ تو پھر سب سے بڑے مولانا ہوں لیکن مولانا ایسا نہیں بنتا کہ بندہ کام شیطانوں والے کرے اور کہے کہ مجھے جانا مولانا کہو ہم اس کو سختی سے ڈنائی کرتے ہیں کہ حضرت الرحمان کشمیر کبلیٹی کا چیئرمن رہا آج تک اس نے کشمیر کے لیے کیا کیا اس نے جب اسے انکر نے سوال کیا کہ آپ نے آج تک کشمیر کے لیے کیا کہا تو اس نے کہکہ لگا کے کہا کیا میں اندوستان کے اوپر حملہ کر دوں یہ ان کی وقت ہے اور اسی لاکھ کی اسی لاکھ کی لسی بھی گیا اور کہتا ہے مجھے مولانا کہو میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اٹھائیس من کا مولوی دیکھا ہے ایسے مولانا نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں جوہرہ سب کچھ اچھا کر رہا ہوں اسلام کے نام سے کر رہا ہوں اسلام کا کارڈ مجھے استعمال کرنا چاہیے چیلنج کرتا ہوں کہ جس طرح یہ ایک بات ثابت کر دیں ایک ایسا کام بتا دیں کہ انہوں نے اسلام کے لئے کیا ہے تو اس نے مولانا کے ہاتھ پہ ہم بھی پیعت کر دیں گے صرف علوے کھانے سے یہ لسیاں پینے سے انسان مولانا نہیں بنتا ہے وہ پیڈی ایم کا جلسہ تو ہے کہ چار سا بنا ہوا تھا چار کس طرح ملکو چلائیں گے سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو مکس تچار تھا یہ بڑا زبردست بننے جا رہا تھا لیکن کسی نے سرسو کی تیل کی جگہ پہ اس میں ڈیزل ڈال دیا اس لیے یہ خراب ہو گیا ہے یہ وہ کہتے ہیں زیتون کے تیل سے ہم نے بنایا یہ سر اگر زیتون کے تیل کا ہوتا تو اس کا ذائقہ ہوتا زیتون کے تیل کا ہوتا تو وہ پکے اچار بنتا وہ اچار نہیں بنایا ہے اس کے اندر کسی نے ڈیزل ڈال دیا ہے اور ڈیزل ڈال لگی وجہ سے وہ سارے کا سارا خراب ہو گیا ہے جتنے زیادہ اس کے لوگ آئے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں سپورٹ کرے کہتے ہیں عمر خان صاحب نے پارٹی میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں اس وقت سے اورباجہ بھی ہوتے ہیں اور لڑکی بھی ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے کہ وہ کس کو چیوز کرے اس کا لیڈر کان ہو یہ حق سرم مردوں کو نہیں ہے کیونکہ وہ تو عورتیں بھی دیتی ہیں ہاں اگر کوئی یہاں پہ ایسی ویسی بات ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس کا پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ایسے مو اٹھا کے دوسروں پہ الزام لگا دینا اگر ہم الزام لگائیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدرسوں میں تم لوگ کیا کرتے ہو تم لوگ جو نا مسجد کے مراب میں تم لوگ کیا کرتے ہو اور شبہ اٹھ کے کہتے ہو کہ ہمیں جو نا علماء حق نہیں کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح کا حق ہے یہ کس طرح کے علماء ہیں ہمیں یقین مانے ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ صحیح علماء ہیں ان کا بھی یہ بدنام کر رہے ہیں اب آپ کو کیا لیتے ہیں عمران خان صاحب کون سے لوگ سلیٹ کریں گے اب وہی لوٹے سلیٹ کریں گے دوبارہ یا جو نیچے لوگ آئیں گے دیکھیں جی ہمیں امید ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو یہ پیچھے ہوا ہے یا ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا ہے کچھ کے بعد انشاءاللہ عمران خان صاحب اپنے نظریاتی کارکنوں کو سامنے لائیں گے آج بھی آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ تھے وہ آج بھی سیسا اپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور جو لوٹے تھے جو کرپ تھے جو کہتے تھے کہ الیک ٹیبلز ہیں وہ آج جگہ جگہ کے اوپر ہماری پارٹی کی بدنام بھی کروا رہے ہیں اور جگہ جگہ کے اوپر جا کے لوگوں سے پیسے لے کے بھک رہے ہیں ایسے ضمیر فروشو کو ہماری اسمبلی میں ہی نہیں ہونا چاہیے صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں بلکہ کسی گورنمنٹ میں کوئی بھی جانب میں کہتا ہوں پارٹی ان کو ٹکٹ نہ دیں آخری بات آپ سے پوچھتو ہر چال سار بات ہم عزیز عظام کو ہٹاتے ہیں کب تک ایسا چلتا رہے گے کہ اس کے لئے ہم کچھ پراپر جنرل رول بنائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک یہ مافیا دن با دن کا خطور ہوتا رہے گا دن با دن یہ اوپر جاتے رہیں گے یا اسی طرح اگر پھلتے بھولتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جیسے پہلے جیسٹس قیوم کو فون کر کے شباہ شریف نے شباہ شریف جو ہے نا اس سے جو نا فیصلے کروایا کرتا تھا اسی طریقے سے ہوا کرے گا پھر ہمارے مقدروں کا فیصلہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک خون کے اوپر کروایا کریں گے میں حیران ہوں پوری پاکستانی قوم کا بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے کم از کم اترے تو ہمیں فرق معلوم آنا چاہیے کہ ایک انیس ایک دلیس اور ایک جیدر میں کیا فرق ہے اس جیدر نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستانی قوم بیکاری ہے میں کہتا ہوں تم بیکاری ہو تمہاری نسلے بیکاری ہے تمہارا شباق بیکاری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم بیکاری ہوتے تو جس طرح تم جا کے ان کے سامنے لیٹ گئے آج ہم بھی لیٹ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم گھرے ہیں ہم گھرے تھے اور ہم گھرے رہیں گے امرال خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار 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 اس پوری قوم کو تزلیر کیا جا رہا ہے صرف ان گیدڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان کے پیسے بائے رہے ہیں ان کے بچے بائے رہے ہیں ان کی اولادیں بائے رہے ہیں ان کی جائداتیں بائے رہے ہیں لیکن ہمارے لیڈر نے باعث ہے کما کے پاکستان میں لائے آئے اس لیے ہم امرال خان کے ساتھ کھڑے ہیں